آج کی ویڈیو میں کیا کیا ہے آپ سب سے پہلے یہ ملائزہ کیجئے آپ اس شخص کا کمال دیکھئے قد صرف پانچ فٹ سات انچ تھا وزن ایک سو پینتیس پاؤنڈ یعنی ایک سٹھ کلو گرام تھا اس کی ایک ٹانگ دوشی سے ایک انچ چھوٹی تھی اور اگر ہماری ٹانگ میں ایک میلی میٹر کا فرق آ جائے تو آپ یقین کیجئے ہم سیدھے نہیں چل سکتے لیکن اس شخص کی ٹانگ میں پورے ایک انچ کا فرق تھا اور اس کی نظر مائنس ساڑھے دس تھی یہ این ایک اور لینسز کے بغیر سامنے کھڑے شخص کو نہیں دیکھ سکتا تھا لیکن اس شخص نے ان تمام کمیوں کے باوجود پوری دنیا کو حیران کر دیا اس کی ذاتی لائبریڈی تھی اور اس میں ہزاروں کتابیں تھی یہ شاعر بھی تھا اور رائٹر بھی تھا یہ ہانکانگ کا اس وقت سب سے بڑا پڑا لکھا شخص تھا اور یہ ایک کامیاب بزنسمن اور فلم ساز بھی تھا اور یہ سب کچھ اس نے چوبیس سال کی عمر تک اچیو کر لیا تھا اس نے ایک بار یہ راز پوری دنیا کو بتا دیا میں ہوں جاوے چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ چینجر ہمارے ساتھ ایک سال میں دس لاکھ لوگ جڑ چکے ہیں اگر آپ ان میں شامل نہیں ہیں تو آپ اس سرخ نشان کو ٹچ کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے اس نشان کو بھی ہلکا سا پوش کر دیجئے مجھے یقین ہے آپ کا یہ فیصلہ آپ کا مقدر بدل دے گا ہم نے اپنی ویڈیو وہ انگلی سے لکڑی میں سراخ کر دیتا ہے میں بروسلی کا ذکر کیا تھا آج کی نسل اس کے بارے میں نہیں جانتی لہٰذا نوجوانوں نے ہم سے اس کے بارے میں پوچھا ہم یہ ویڈیو ان کے لیے بنا رہے ہیں بروسلی دنیا میں مکس مارشل آرٹس کا آئیکان تھا یہ امریکہ میں پیدا ہوا تین ماہ کی عمر میں والدین کے ساتھ ہانگ کانگ شفٹ ہوا اور ہانگ کانگ ہی میں فوت ہو گیا مارشل آرٹس سیکھا سٹرینر بنا اداکاری شروع کی فلموں کا ڈائریکٹر اور پروڈیوسر بنا اور آخر میں مارشل آرٹس کا فلاسفر مشہور ہو گیا یہ صرف بتیس سال زندہ رہا لیکن ان بتیس سالوں میں اس نے خود کو وہاں پہنچا دیا جہاں یہ مارشل آرٹس کا دوسرا نام بن گیا اب آج اس کے انتقال کے پچاس سال بعد بھی دنیا میں کسی جگہ مارشل آرٹس کا نام لے لے تو لوگ فوراں بروسلی کا نام لے گئے یہ اس شخص کا کمال تھا یہ تین سکلز کا ایکسپرٹ تھا ایک یہ مارشل آرٹس کا ایکسپرٹ تھا دو اس نے ڈراما اور فلم کی ایڈوکیشن آزل کی اور تین یہ بہت بڑا لکھا شخص تھا اس کی ذاتی لائبریڈی تھی اور اس میں ہزاروں کتابیں تھی یہ شاعر بھی تھا اور رائٹر بھی تھا آپ اس شخص کا کمال دیکھئے قد صرف پانچ فٹ سات انچ تھا وزن ایک سو پینتیس پاؤنڈ یعنی اکسٹھ کلو گرام تھا اس کی ایک ٹانگ دوشی سے ایک انچ چھوٹی تھی اور اگر ہماری ٹانگ میں ایک میلی میٹر کا فرق آ جائے تو آپ یقین کیجئے ہم سیدھے نہیں چل سکتے لیکن اس شخص کی ٹانگ میں پورے ایک انچ کا فرق تھا اور اس کی نظر جی ہاں اس کی نظر مائنس ساڑھے دس تھی یہ اینک اور لینسز کے بغیر سامنے کھڑے شخص کو نہیں دیکھ سکتا تھا لیکن اس شخص نے ان تمام کمیوں کے باوجود پوری دنیا کو حیران کر دیا یہ ایک سو پینتیس پاؤنڈ کا ہونے کے باوجود چار سو پاؤنڈ کے بیک کو کک مارتا تھا اور وہ بیک جم کی چھت سجا لگتا تھا یہ ایک انگلی اور انگوٹھے پر پوشپس کرتا تھا دنیا میں آج تو کوئی شخص اس سے زیادہ ون آم پوشپس نہیں کر سکا یہ لوہے کے راڈ پر لٹک کر ایک ہاس سے اپنا پورا جسم اوپر اٹھا لیتا تھا یہ دنیا کا پہلا شخص تھا جو ون انچ پنچ لگا لیتا تھا یہ لکڑی سے ایک انچ کے فاصلے سے انگلی سے پنچ مارتا تھا اور لکڑی میں سراخ کر دیتا تھا یہ انگلی سے ایلمونیم کے کین میں ہول بھی کر دیتا تھا اور یہ نن چاکو سے ٹیبل ٹینس کھیلتا تھا اور اس کی ایک بھی بال مس نہیں ہوتی تھی اور آپ اس کی سپیڈ بھی ملاحظہ کیجئے اس وقت فلموں کے کیمرے اس کی سپیڈ کی وجہ سے اسے ریکارڈ نہیں کر سکتے تھے لہٰذا اس سے سلو موشن میں اداکاری کروائی جاتی تھی یہ تھا بروس لی لیکن یہ اس کی زندگی کا ایک پہلو تھا یہ اس کے ساتھ ساتھ رائٹر اور شاعر بھی تھا یہ ہانگ کانگ کا اس وقت سب سے بڑا پڑا لکھا شخص تھا اور یہ ایک کامیاب بزنسمن اور فلم ساز بھی تھا اور یہ سب کچھ اس نے چوبیس سال کی عمر تک اچیو کر لیا تھا اب سوال یہ ہے بروس لی نے یہ سب کچھ کیسے اچیو کیا اس نے ایک بار یہ راز پوری دنیا کو بتا دیئے اس کا کہنا تھا میں روز مارشل آرٹس کی بڑی موز کی دس ہزار مرتبہ پریکٹس کرتا ہوں اس پریکٹس نے مجھے پرفیکٹ بنا دیا اس کا کہنا تھا ایک کامیاب لڑاکا عام انسان کی طرح ہوتا ہے بس اس کا فوکس لیزر جیسا ہوتا ہے اور لیزر جیسے فوکس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے اس کا کہنا تھا صرف سمجھنا کافی نہیں ہوتا اسے اپلائی بھی کرنا چاہیے اور صرف خواہش کافی نہیں ہوتی ہمیں اس پر کام بھی کرنا چاہیے اور اس کا کہنا تھا انسان کو پانی کی طرح ہونا چاہیے پانی کو جتنا بھی روک لیں یہ آگے بڑھ کر رہتا ہے یہ نکل کر رہتا ہے لہذا میرے دوست میرے بھائی پریکٹس میکس آمین پرفیکٹ یہ اکسٹھ کلو گرام کے عام سے شخص کو بروسلی بنا دیتی لہذا آپ بھی اپنے کام کی اتنی پریکٹس کریں اتنی پریکٹس کریں کہ آپ بھی پانی بن جائیں اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہ سکے جاتے جاتے آپ یہ بھی جان لیں کہ بروسلی مرنے تک روزانہ مووز کی دس ہزار مرتبہ پیکٹس دس کلومیٹر دوڑ اور چوبیس کلومیٹر سائیکل چلاتا تھا آپ بھی ٹرائے کریں آپ یقیناً اس سے بھی آگے نکل جائیں اگر آپ کو یہ وڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے کسی نے کسی کے ساتھ روش شیئر کیجئے گا انشاءاللہ یہ کسی نے کسی کا مائنٹ اور پھر مقدر ضرور چینج کرے گی